سعودی کرکٹ لیگ جس کے بارے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے مہنگی کرکٹ لیگ بننے جا رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ لیگ آئی پیل کو پیچھے چھوڑ کر سچ میں دنیا کی نمبر ون لیگ بن سکتی ہے کیونکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پاپولر مہنگی اور نمبر ون لیگ آئی پیل کو کہا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ان دونوں سوالوں کا آسان اور پریکٹیکل آنسر ملنے والا ہے کہ اگر سعودی کرکٹ لیگ آئی پیل کو ٹکر دے کر دنیا کی نمبر ون لیگ بن سکتی ہے تو کیسے اور اگر نہیں تو کیوں نہیں بہت سارے پاکستانی کرکٹ ایکسپرٹس کے مطابق آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ پی ایس ایل بھی آئی پیل سے بڑی لیگ بن سکتی ہے تو کیا ایسا بھی سچ میں ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کی اینڈ تک آپ کو ان سارے سوالوں کا جواب ملنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی لیگ دنیا کی نمبر ون پاپولار اور مہنگی لیگ کب بنتی ہے تو اس کا سمپل اور آسان جواب ہے آڈینس، انٹرسٹ یا پاپولیشن کی وجہ سے جس لیگ کو جتنا زیادہ لوگ دیکھیں گے اس کی ویلیو اتنی ہی بڑھے گی اب جیسے آئی پیل کو دنیا کی بڑی لیگ کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اسپیشلی انڈیا میں اس لیگ کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ انڈیا لیگ ہے اور کسی بھی ملک کے لوگ ہر اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ان کے خود کے ملک کی ہو اب آئی پیل ان کے خود کے ملک کی لیگ ہے تو وہ باقی کرکٹ لیگ سے زیادہ آئی پیل کو دیکھنا پسند کریں گے اور آپ کو ایک اور فیکٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انڈیا ہی میں کرکٹ کو دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ٹویسٹ تب آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں پی ایس ایل اور سعودی کرکٹ لیگ کی پی ایس ایل کو بھی اسی طرح سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کے خود کے ملک کی لیگ ہے اس لئے چاہے آئی پیل جتنے بھی بڑی لیگ ہے پاکستان میں اسے زیادہ نہ تو دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کے خود کی ملک کی لیگ نہیں ہے تو دوسری بات ایک طرح سے آئی پیل ان کی خود کی لیگ پی ایس ایل کے مقابلے کی لیگ ہے تو اس وجہ سے ایک چیلیسی کا فیکٹر بھی ہے جو دونوں ملک کے کرکٹ فینز میں پایا جاتا ہے اور اکثر دونوں ملک کے کرکٹ فینز اپنی لیگ کو ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں اب اکثر آپ کو پاکستانی کرکٹ فینز پی ایس ایل کو بیسٹ کہتے نظر آئیں گے اور آئی پیل کے بارے میں نیگٹیو باتیں کرتے نظر آئیں گے اور وہیں پر انڈیان کرکٹ فینز آپ کو آئی پیل سے پیار اور پی ایس ایل سے نفرت کرتے نظر آئیں گے تو یہ ایک نیچرل فیکٹر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اور اگر دیکھا جائے تو کچھ فینز ایسے بھی ہیں دونوں ملکوں میں جو دونوں لیگز کو دیکھتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سعودی کرکٹ لیگ کی تو یہ واحد ایسی لیگ ہو سکتی ہے جسے خود ان کے ملک میں بھی نہ تو اتنے زیادہ دیکھا جائے گا اور نہ ہی اتنا پسند کیا جائے گا اور اس کی دو بڑی ریزنز ہیں پہلی یہ کہ سعودی کی خود کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے جس کی وجہ سے سعودی عربیہ میں کرکٹ کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اور نہ ہی وہاں پر دیکھا جاتا ہے وہاں سب سے زیادہ فٹبول کو دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے دوسری بڑی وجہ ہے پاپولیشن اب جس ملک کی جتنی پاپولیشن ہوگی اتنے ہی زیادہ چانسز ہوں گے کہ وہ کسی بھی لیگ کو دیکھیں گے یا پسند کریں گے تو سعودی عربیہ کی پاپولیشن بہت کم ہے انڈیا اور پاکستان کے مقابلے میں اور ان میں سے بھی بہت سارے لوگ کرکٹ کو پسند ہی نہیں کرتے تو اس لیگ کے پاپولا ہونے کے چانسز بھی اتنے ہی کم ہیں اور اسی چیز کا فائدہ بی سی سی آئی اور انڈیا اٹھا رہا ہے کیونکہ انڈیا کی ایک تو پاکستان اور سعودیہ سے پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے اور انڈیا میں کرکٹ سے زیادہ اور کسی بھی کھیل کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے آئی پیل اتنا کامیاب اور پاپولر ہے اور اسی وجہ سے پی ایس ایل بھی آئی پیل سے بڑی لیگ نہیں بن سکتی کیونکہ وہاں کی پاپولیشن انڈیا کے مقابلے بہت کم ہے اگر پاکستان کی پاپولیشن انڈیا سے زیادہ ہوتی تب چانسز ہوتے کہ پی ایس ایل آئی پیل سے بڑی لیگ بن سکتی لیکن فیلحال ایسا ہونا پاسیبل نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انڈیا پلیئرز بھی پی ایس ایل یا سعودی کرکٹ لیگ میں کھیلیں تو انڈیا پلیئرز کے ان لیگ میں ہونے کی وجہ سے چانسز ہائی ہو جائیں گے کہ انڈیا کرکٹ فینز بھی اس لیگ کو دیکھیں گے اور اسی وجہ سے سعودی کرکٹ لیگ کے اونرز نے آئی پیل ٹیمز کے اونرز اور بی سی سی ای سے بات کی کہ وہ اپنے پلیئرز اس لیگ میں کھلنے کے لیے بھیجیں لیکن بی سی سی ای نے صاف انکار کر دیا کیونکہ انہیں اپنی ویلیو کا پتہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی پاور ہمارے لوگ ہے یہ جس لیگ کو دیکھیں گے وہ لیگ کامیاب ہوگی اور اگر ہمارے لوگ ہمارے پلیئرز کی وجہ سے اس لیگ کو دیکھیں گے تو اس کا اثار آئی پیل پر بھی پڑ سکتا ہے اور آئی پیل کو اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بی سی سی ای نے پہلے سے ہی یہ رول بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی کرنٹ انڈین پلیئر جو آئی پیل میں کھیل گا اسے اور کسی بھی لیگ میں کھیلنے کی جازت نہیں ہوگی تو بی سی سی ای کا یہ رول ان کے حساب سے صحیح ہے کوئی بھی اپنا نقصان نہیں کرنا چاہے گا ان کے پلیئرز ہیں ان کے لوگ ہیں تو ان کی مرضی ہمارا اس رول کو اچھا سمجھنا یا برا سمجھنا اس سے ہونے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اب یہاں تک تو بات ہو گئی کہ کونسی لیگ پاپولر ہے اور کیوں ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیا پی ایس ایل کیا سعودی کرکٹ لیگ سچ میں دنیا کی سب سے مہنگی لیگ بن سکتی جس میں آئی پیل سے بھی زیادہ پیسہ ہوگا تو اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم سمجھیں گے کہ کوئی کرکٹ لیگ اتنی مہنگی کیسے بنتی ہے آئی پیل کے میڈیا رائٹس کو بیچ کر اور سپونسرشپ سے کمارہی ہے اور جن کو نہیں پتا کہ ان دونوں طریقوں سے پیسے کمانے کا کیا مطلب ہے تو آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی کمپنی اپنا کوئی پرادکٹ بناتی ہے تو وہ اس کی مارکٹنگ یا برینڈنگ کرتی ہے لوگوں کو دکھاتی ہے تاکہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں اور اس چیز کو خریدیں جیسا کہ پیپسی کو اپنا بنایا ہوا پرادکٹ کوڈ رنگ بیچنا ہے تو وہ اس کی مارکٹنگ کرے گی اور آج کے دور میں سب سے افیکٹیو طریقہ مارکٹنگ کرنے کا ہے ٹی وی پر ایڈ چلا کر تو یہ کمپنیز ڈیفرنٹ ٹی وی چینل سے رابطہ کرتی ہیں اور صرف دس سیکنڈ کے اپنے ایڈ کے دس لاکھ پندرہ لاکھ پی کرتی ہیں اس چینل کو تو جس چینل کو زیادہ لوگ دیکھیں گے وہ چینل اتنے زیادہ پیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کسی بھی برینڈ سے اپنے پروڈکٹ کی برینڈنگ کے بدلے اب ظاہر ہے آئی پیل کا جب کوئی میچ ہو رہا ہوگا تو اسے بہت سارے لوگ ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے ایک ساتھ تو بی سی سی آئی آئی پیل کو ٹی وی پر دکھانے کی رائٹس صرف اس چینل کو دیتا ہے جو انہیں زیادہ پیسے دیں گے جیسا کہ آئی پیل کے میڈی رائٹس اس بار سکس پنٹ ٹو بلین یوئس ڈاللز میں خریدے ہیں دسنسٹار اور ویکیل ایٹین نے تو یوں بی سی سی آئی نے تو اتنا پیسہ کمال یا آئی پیل کے میڈی رائٹس کو بیچ کر لیکن آگے یہ ٹی وی چینلز ان کمپنیز سے اس سے بھی کہیں زیادہ چارج کرتے ہیں جو اپنے برینڈز کے ایڈ چلواتی ہیں ایک آئی پیل میچ کے دوران اب ہار اوور کے بعد جب آپ ٹی وی پر کوئی ایڈ دیکھتے ہیں کسی بھی کمپنی کا تو اس نے صرف ان کچھ سیکنڈز کے ایڈ کے لیے لاکھوں روپے دیے ہوتے ہیں اس چینل کو اور اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چالیس اوور کے ایک کھیل میں ہار اوور کے بعد جو ایڈ دکھائے جاتے ہیں اس سے ایک ٹی وی چینل صرف ایک آئی پیل میچ سے کتنا کمالیتے ہوں گے تو جتنا زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے کہ ان میں سے کچھ لوگ اس پرادکٹ کو ہری دیں گے اور اسی وجہ سے وہ زیادہ پی کرتے ہیں ٹی وی چینلز کو تو اسی طرح اگر پی ایس ایل کی بات کریں تو پی ایس ایل کو جب آئی پیل کے مقابلے کم لوگ دیکھیں گے تو ایس حساب سے ان کے میڈیا رائیڈز بھی آئی پیل جتنے مہنگے نہیں بکیں گے جیسا کہ اس بار پی ایس ایل کے میڈیا رائیڈز 24 ملین یو ایس ڈالرز میں بکی ہیں تو اس حساب سے کوئی بھی کمپنی اپنے ایڈز رن کروانے کے بھی اتنے کم پیسے دے گی تو یہاں بھی سارا کھیل دیکھنے والوں پر آڈینس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی طرح ای پیل سپونسرشپ سے بھی ایسے ہی پیسے کماتا ہے اب ای پیل کو صرف ای پیل نہیں کہا جاتا بلکہ ٹاٹا ای پیل یا پہلے ویوو ای پیل کہا جاتا تھا تو صرف اس نام کو ای پیل کے ساتھ لگانے کے یہ کمپنیز کروڑوں روپے دیتی ہیں بی سی سی آئی کو جیسا کہ ٹاٹا نے تقریباً 670 کروڑ انڈین روپیز دیا ہے ای پیل کے ساتھ اپنا نام جڑنے کے صرف دو سال کے لیے اور اسی طرح پی ای سیل کے ساتھ ایچ بیل کا نام جڑنے کے ایچ بیل نے تقریباً 390 کروڑ پاکستانی روپیز سے بھی زیادہ پے کیا ہے پی سی بی کو وہ بھی صرف تین سالوں کے لیے تو آپ سالوں کا فرق دیکھ لیں اور پھر پاکستانی کرنسی کا بھی فرق دیکھ لیں جو انڈین کرنسی سے اب کافی پیچھے چلی گئی ہے انڈین تین سو کروڑ بھی پاکستانی چار سو کروڑ سے بھی کہیں زیادہ بڑی اماؤنٹ ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ کسی بھی لیگ کو بڑا بنانے میں آڈینس کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اب یہ تو صرف ٹائٹر سپونسرشپ اور میڈی ریٹس کی بات ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہر آئی پیل ٹیم اپنے پلینگ جرسی پر اتنے سارے سپونسرشپ کے لوگوز اور ٹائٹرز لوگو آتی ہیں اور جو گراؤنڈ میں پڑی بانڈری روز پر برینڈز کے نام ہوتے اور ویکٹس یا بیٹس پر جو برینڈز کے نام ہوتے تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بھی بی سی سی آئی اور آئی پیل ٹیمز بہت زیادہ پیسہ چھاپتی ہیں اور یہاں پر بھی برینڈز آڈینس کے حساب سے اتنا زیادہ پیسہ پے کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آئی پیل اتنا کامیاب اور بڑی لیگ ہے اور جہاں تک بات ہے سعودی کرکٹ لیگ کے جن کے دعوے کے مطابق یہ دنیا کی سب سے مہنگی لیگ ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ دیر تک دنیا کی سب سے مہنگی لیگ رہنے والی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے شروعات میں اس لیگ پر آئی پیل سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کیا جائے گا لیکن بدلے میں جب اس لیگ کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو یا تو یہ لیگ ختم ہو جائے گی یا پھر اس کی جو ہائپ اور پاپولارٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ابھی ہو سکتا ہے اس لیگ پر ایک سال دو سال یا پھر پانچ سال تک پانی کی طرح پیسہ بھایا جائے لیکن اگر اسے آئی پیل جتنی ویورشپ نہ مل سکی تو اس کا حال بھی باقی لیگ جیسا ہی ہوگا اور اس بات کا اندازہ اس لیگ کے اونرز کو بھی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار بی سی سی ای سے بات کر رہے ہیں لیکن بی سی سی ای کا جواب بھی نہیں بدلنے والا اب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کومنٹس میں بتائیں میں آپ کا ایک ایک کومنٹ پڑھتا ہوں مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا